نجکاری کمیشن کی پی آئی اے کی روز ویلٹ ہوتل کو لیز پھر دینے کی منظوری تاہم پاکستان سٹیل ملکی نجکاری کے حوالے سے مالحاتی مشیر کی تائناتی کے معاملے کو موخر کر دیا نجکاری کمیشن نے اپنے اجلاس میں مختلف سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے مالحاتی مشیروں کی تائناتی کے حوالے سے بھی متعدد فیصلی کیے نجکاری کمیشن کے بورڈ نے پانچ سو پچیس میگا وارڈ کے نندی پر پلانٹ کی نجکاری کے لیے مالحاتی مشیروں کی منظوری کے علاوہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن کمپنی کے مشیر پاکستان ری انشورنس کارپوریشن کے بیس فیصد شیئرز کی فروخت اور ہیوی الیکٹرک کمپلیکس اور فوس رومن بینک کی نجکاری کی بھی منظوری دے دی وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے تلات فردوس آشک آمان نے کہا کہ اپوسیشن کی عادت سیاسی منافقت کی بدترین مثال ہے ڈاکٹر فردوس آشک آمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب دو ہزار بیس عوامی خوشحالی اور قومی ترقی کا سال ہوگا اپنے گھر لارکانہ سے شکست کھانے والوں کے بون سے نئے سال میں نئے الیکشن کی بات مضحق کا خیز ہے اور بی بی شہید کے فلسفے کی نفی بھی لارکانہ کی حالیہ شکست کرپشن کے خلاف عوام کا اعلان بغاوت ہے شیخ پورا تھانا ایڈ ویجن پولیس کی کاروائی ناکہ کے دوران دو ملزمان گرفتار دو سو پچاس لیٹر والائیتی شراب برامد ملزمان گرفتار مقدم حدرش ملزمان شراب نئے سال کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے سمگل کر رہے تھے ملزمان عرصہ دراز سے مکرو دھندے میں ملاوث تھے ڈی آئی جی نصیر آباد ایس ایچو نصیر آباد کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل چھتر غلام حیدر اور ایس ایچو میر حسن خوصہ نے مقدمے میں روپوش ملزم برکت کو گرفتار کر لیا اوچھریف کے نواہی علاقہ میں کاشتکار ناصر حسین بلوچ کی قیادت میں درجنوں مرد اور خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کانسٹیبل باکر حسین سے چند یوم قبل معمولی بات پر تلخ کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں باکر حسین نے اپنے درجنوں ساتھیوں کے ہمراہ میری فضلے کا پاس اور رائے پر حل چلا دیا فصل اجاننے کے ساتھ ساتھ میرے پچاس کے قریب عام کے پودے بھی اکھار پھینکے ناصر حسین نے بتایا کہ کانسٹیبل باکر علاقے کا باعثر شخص ہے جو مجھے قتل کروانے سمیت جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر رسوہ کرنا چاہتا ہے مانسیرہ تھانہ بفا کی حدود میں ون ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل حادثے کا شکار ابتدائی اطلاع کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار ماجد اور حق نواز نامی شخص موقع پر جامحق جبکہ ایک شخص زخمی زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی